موسیقی ہمارے بڑے جناب اربان محمود صاحب میری والدہ اور آپ کی نئی امیلے صاحبہ رکھتر تظیر فاطمہ صاحبہ روچی بیرہ جی فہیم صاحب لیلہ ورطی کچھوہا صاحبہ چلی ویڈیو بنا کر لے گئے میں کہنا چاہوں گا کیا کر لیے اتنی ویڈیو بنا کر آدام جب ویڈیو بناتی ہے تو ساری کیسیڈیں چاہب لیتی ہے اور آدام نے ایسا ویڈیو بنایا ہے کہ نہ تو ٹی وی پر بگری چور دکھائی دیتے ہیں نہ بھیج چور دکھائی دے رہا ہے نہ بھوم آفیا دکھائی دے رہا ہے اور ریسیج بتاؤ بڑی خوشی اس وقت ہوئی جو ہاتھ آپ کے اوپر زوم کرنے کے لیے اٹھے تھے جب انہی ہاتھوں نے کھڑے ہو کر آپ کی نئی ایملیس صاحبہ کو اپنے ہاتھوں سے سیٹیفٹی دی کسی کے پاس طاقت ہو آج خوشی کا موقع میں کسی سے کوئی کروی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن بڑے ہوتوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ طاقت اگر اوپر وانہ آپ کو دیتا ہے تو وہ طاقت ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو ایک فرض کیلئے دیتا ہے جو آپ فرض ادا کر سکے اور جس دن آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ آپ اپنی بیٹھی ہوئی کرسی کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ غیردار انسان کا دل یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تو وہ اس کرسی کو چھوڑ دے اور اگر وہ اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ بس وہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بہت سے لوگ تاریخ میں ایسے آئے جنہوں نے نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کہا جنہوں نے خدای کے دعوے کی خدا نے انہیں بھی عروج دیا اتنا عروج دیا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے لیکن وہ میری مالک اس خوبی کو بھول گئے کہ میرا اللہ جب کشی کو بلکل دفن کرنا چاہتا ہے تو اسے اتنی اوچائی سے پھیٹا ہے کہ گرنے کے بعد وہ دوبارہ کرنے ہونے کی بات نہ کر سکتے ہیں اس لیے اس لیے اس لیے غریب عوام کے ساتھ جو سلوک کیا ہے پولیس و پرشاہ صلی اللہ جو مظلوموں کو کسی کی ایسی بددعائیں مکلو کیونکہ میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ بھی اس انسان کو تب ماف کرتا ہے جب دل دکھانے والا اس کو جس کا اس نے دل دکھایا ہو اسے راہ وہ اسے ماف کر دے اس لیے سرکارے آتی ہیں چاہی جاتی بہت سرکارے دیکھیں آتی بھی دیکھیں اور جاتی بھی دیکھیں لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ قاغذ پر لکھا ہوا قاغذ پر لکھا ہوا ہر الفاظ اگر آج موجود ہے تو آج کے بعد آج سے دھائی سال بعد بھی موجود رہے گا موجود رہے گا ہیلیکشن ختم ہو گیا ایک خوشی کا دور ہے برسات گئی برسات ہی میٹر بھی گئی کوئی بیمار ہو گیا کئی ایک اسپتالوں میں ہے کئی ایک ان اسپتال والوں کو دیکھنے جا رہا ہے میں نے ایک ذکر کیا تھا کوئی تقریب کی بات نہیں ایک صاحب تھے جو بغیر الیکشن کے جلسے کرتے تھے وہ میرے ہی نام پر ایک کہاوات ہے کہ دیگانی شادی مرکلہ دیوانا تو ایک قصہ سنا تھا بچپن میں ایک صاحب تھے شکن ڈھنٹی کہتے تھے انہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن جو جو آدمی میری بات سمجھ سکے وہ اس میں کا پوڑے بھی آدمی دکھے تو اس کو ڈھکن لینکی ضرور گئے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈھکن بنانے والوں سے پیسے لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کا کام کرنے کا کام آپ کی صفوں میں موجود لے کر کیا ہے لیکن آپ کی طاقت کے آگے یہ ثابت ہو گیا کہ رامپر اور آزم خواہ یہ دو الگ نام نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی نام نہیں ہے اور نہ رامپر کو آزم خواہ صاحب سے الگ کیا جا سکتا ہے آپ نے دسویں نہیں بلکہ گیارویں بار جس آپ کا نام صرف اس بات کے لئے ضرور یاد رکھا جائے گا کہ ہم اپنے قائد کے ساتھ لڑنے والے سے پیسے لڑنے والے